تو اب ہم one by one ان کی اگزیمپلز کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھے سے سمجھ سکے اب دیکھیں one by one کرتے ہیں تو سب سے پہلے مارے پاس کیا ہے affirmative وہ sentences جن کے اندر ہم وہ sentences جن کے اندر ہم ہاں یا positive جو جملے ہوتے ہیں ان کی ہی بات کرتے ہیں وہ ہوتے مارے پاس affirmative اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے subject ہوتا ہے اس کے اضافہ کرنا ہوتا ہے object ہوتا ہے جیسے کہ میں لیکھنا ہوں وہ سکول جاتا ہے وہ سکول جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے اضافہ کرنا ہے وہ سکول جاتا ہے جیسے کہ he اب دیکھیں فرسٹ آم کیا آئے گی go اور اس کے اس کا اضافہ کرنا ہے تو he goes اس کا اضافہ کیا ہم نے he goes to سکول ٹھیک ہے اب یہاں پر جو سکول ہے to school ہے یہ object نہیں ہے یہاں پر یہ یہ ایک compliment ہے میں نے کیوں کہ یہ object جو ہمیں بتا چکا ہوں جو object ہوتا ہوتا ہمارے پاس وہ but یا پھر who کا انسر کرتا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ to school یہ ایک compliment ہے لیکن آپ نے اس کو mind میں ابھی تک کنفیوز نہیں ہونا کہ ہمارے پاس کیا ہے he goes to school اب یہاں پر آپ یہاں پر کوش سکول میں آیا ہوگا کہ ہم نے اس کا اضافہ کینے کے ساتھ کرنا ہے اور اس کا اضافہ کینے کے ساتھ کرنا ہے تو دیکھیں جتنے بھی سنگلر ناؤن ہیں جتنے بھی سنگلر ناؤن یا پھر پر ناؤن جیسا کہ he she اور it he she it کوئی بھی سنگلر ناؤن ali ہے yunis hussein ne navish eman alia اور بھی کتنے کوئی بھی نام کسی سٹی کا نام lahore marie islamabad اسلام آباد اسلام آباد اور جو سنگلر نام ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے ان سب کے ساتھ ہم s یا پھر es کا اضافہ کریں گے اب یہاں پر question یہ آئے گا کہ کن کے ساتھ es کا اضافہ کرنا ہے اور کن کے ساتھ es کا اضافہ کرنا ہے جن کے ساتھ es اس کے ساتھ انسل کیسے مرحب کے ساتھ جن کے آخر میں جن کے آخر میں کیا آئے o اس پر… اس سب، چاہ دیایا ہے؟ اس پر اس پر د Diamond ایس مسطح و مفتر بھی شیئے گا؟ اب دیکھیں فرس کے مرمز کیا آگیا ورڈ گو تو گو ساتھ ہم گیا کریں گے اس لگا جاتے اور یہ بن جائے گا ٹھیک ہے ایکس ہے جیسے کہ اس کے طرح پر پر آجاتا ہے مکس مکس ورڈ آیا اس کے طرح نکل لگایا اس لگایا تو یہ کیا بن گیا مکس جب ایک سے زیادہ چیتوں کا مکس کرتے ہیں مکس مکس اس لگا جائے اس 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 ساتھ ہم اس کے اضافہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا اضافہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اضافہ کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی اور باقی ان کے ساتھ ہمم کہا کرتی ہیں مرضان اس کا уضافہ کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پر ہے raf ہم نے حص nineteen terms بہت ہے اس لگائیں گے تو من ک gone loves اور بھی اتنی word ہے جیسا کہ کس مالیں پاس ہے ریسے کہ ہمارے پاس بشیک توڑنا س تھڈنے اس کا احضافہ کرئے ان کیا ہوگا بشیک ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے پہ پہی شپس ان کے وبشانز رانت quieres کر دیا algorithm اس کے sorry اس کے اضافہ اس کے بعد اس میں ان مجھ کو گinnen اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ ز先ال اس کے لئے ہم نے اس کے اضافہ نہیں کرنا اور کن کے ساتھ نہیں کرنا وہ بھی بتا دے تمہا آپ کو جو ہمارے پاس کیا ہوں جن کے ساتھ ہم نے اضافہ نہیں کرنا وہ کون سے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس آئیں گے پلورل نام یا پھر پرو نام پلورل نام یا پھر پرو نام کے ساتھ جیسا کہ ہمارے پاس اب اس میں جو ہمارے پاس آئی اور وہی ان کے ساتھ بھی ہم جیسے کہ یہ آئی ہے اور میں دوسرا بتانے لگا ہوں آئی اور یو ان کے ساتھ ہم نے ایسے اس کا اضافہ نہیں کرنا یہ دیکھنا نہیں کرتے کیونکہ یہ دو اکسپشنز ہیں یہ آئی اور یو جو ہوا ہی نام جیسے کہ دے آگیا دوز آگیا دیز آگیا یا جتنے بھی اگر ہم دو نام کو ملال جیسے ہم کہہ لیتے ہیں علی ایڈ یونس اب یہ دو لوگ ہو گیا نا تو یہ ایک جائے کے ہو گیا اب ہی ہو گیا پلورل تو اب یہ کیا ہو گیا پلورل تو ہمیں ان کے ساتھ بھی ایسے یا پھر اس کا اضافہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہو کہ آپ کو ایسے یا ایس کا کونسپٹ لیر ہو رہا ہے کینے کے ساتھ ہم نے ایسے یا ایسے لگانا ہے اور کینے کے ساتھ آئیے ایسے نہیں لگانا تو یہ تھا ہمارا اس کے اوپر اب میں آپ کو چیزیں زیادہ اچھے سے اتفاق ہوں گے کیونکہ اب آپ کے لئے ایک کونسپٹ بن چکا ہے ایک آپ کے مائن میں چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو ہی گوز تو سکول دیکھیں ہم نے فرد گو کے ساتھ فرس فرم کے ساتھ ایسے کا اضافہ لگایا کیوں کیونکہ یہ کہ ہمارے پاس ایک سنگلر ہے اور ایک بات یہاں پر ایک اور بتا دوں آپ کو جو ہم سبجیکٹ ورپ ایگریمنٹ میں بھی جا کے پڑھیں گے کہ جو مارے پاس ہوتا ہے نا سبجیکٹ یہ سنگلر ہے تو یہ جو ورپ ہوتا ہے نا اپنی اصلی حالت میں وہ ہوتا ہے پلورل اس کو ہم S E F E S لگا کے سنگلر بناتے ہوتے ہیں اسے کہہ سبجیکٹ ورپ ایگریمنٹ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے سبجیکٹ سنگلر ہے تو یہ جو ورپ تھا یہ ہمارے پاس تھا پلورل یہ سنگلر ہے یہ پلورل تک پھر سبجیکٹ ورپ ایگریمنٹ نہیں ہو پائے گا تو ہم کیا کریں گے پھر اس پلورل ورپ کو دوبارہ سنگلر بنائیں گے اس یا پر اس کا اضافہ لگا کر تو اسی لئے اب یہ بھی singular ہو گیا اور یہ بھی singular ہو گیا اسی لئے یہ sentence correct ہو گا تو اسی لئے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایک he goes اس کو یہ ہمارے پاس ایک صحیح sentence ہے تو یہ آپ نے بھی subject or web limit میں confused نہیں ہونا آپ نے اس اس کے جاتھ فون کے ساتھ کرنا ہے جو singular ہوں گے تو singular noun یہ پر pronoun کے ساتھ ہم use کریں گے اس یا اس دوسرا ہم sentence دیکھ لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے ہم کہہ رہتے ہیں کہ unis takes اب یہ دیکھیں take ہے تو انس کا صرف کیا کرنا ہے s کا اضافہ کرنا ہے unis takes t کیونکہ یہ آخر میں e پر ختم ہو رہا ہے آپ نے یہ سارے ایسے sentence نہیں جن کے ساتھ s لگائیں گے مطلب ایسے sentence جن کے ساتھ e s لگائیں گے وہ سارے x double s s یا پھر x کے اوپر ختم ہو رہا ہوں گے لیکن زیادہ تھا most of the cases میں e s پر in e s ان پی سا لگاتی ہے جو چار رولز میں نے آپ کو بتائیں گے اگر وہ verbs ان چار ورڈز پر ختم ہو رہا ہے ان کے بعد ہم کیا use کریں گے e s ہی use کریں گے اب یہ دیکھیں e پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لگا دیا s لگا دیا یہاں پر unis کے ایک سنگلر ناؤن ہے اور یہ بھی سنگلر ورگ ہم نے ایسے اس کا اضافہ کر دیا اور یہ مارے پاس آگیا ایک سنتنس ہو گیا unis چاہے پیتا ہے یہ ہی وہ سکول جاتا ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اب دیکھیں یہ مارے پاس کیا پلورل ہے ایک سے زیادہ جو ناؤنی ہو ایک سے زیادہ لوگ ہو تو ان کو کہتے ہیں پلورل یہ مارے پاس جم ہے پلورل کا موقع دل میں جمہ بھی کہتے ہیں ایک سے زیادہ میں آگیا ہے و جس کے اندر میں خود بھی ہوں اور ایک سے زیادہ میرے سے زیادہ لوگ بھی ہیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ ایسے اس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو پروناؤن آگیا وہ کیا ہے وہ ایک پلورل پروناؤن ہے تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہم پلورل کے ساتھ ایسے اس کا اضافہ نہیں کریں گے تو آپ کو اسمجھ جاں کہ یہ вопросسکول کو اسکول جاتا ہے پھر ہم نے اس کا کا اس کا اندر میں کیا كان اس ابپ اسifi لگایا اگر اندر میں سے بعد کوئی حیرت اس اس کے اضافہ کیا اور وہاراب باقی کے علم Divine یہ ہمارے پاس منع کا سبجیکٹ ہے تیچہ ایک ہے سیمولٹس کفتے و سبجیکٹ یہ وہ ہیں ایسے اس کے اضافر صلی اللے نہیں کیا کیونکہ یہ لورل سبجیکٹ کرنا یہ شارے پاس جو دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے آپ ایسا دوسرا ہے نیگٹیو کر لیتے ہیں تاکہ ترطیب ایک سیری تاکہ آپ کا کونچیپٹ بیس صحیح بن سکے تو جو اب ہمارے پاس ہے وہ ہے نیگٹیو نیگٹیو سٹرکچر کے ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس آئے گا سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس آئے گا ڈو 에�اری پاس کے ساتھ ہمارے پاس کھے هاگا ڈو 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 ڈا ڈو ڈ ڈو ڈی رے ڈو ڈ عیسر ڈو ڈ ڈوجیکٹی ڈ musi calling آئے گا جس کے اب نیسے جیمپل دیکھ لیتے ہیں پھلی جیمپل ہمارے پاس کیا ہے he does not go to school وہ school نہیں جاتا ہے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر آپ کہیں گے کہ ہم نے فرس پر ہم کے ساتھ اس کے اضافہ کیوں نہیں کہا اس کا کیوں کہ ہم یہاں پر اس کے ساتھ کر چکے ہیں یہاں پر اس لئے ہم نے سنٹنس کے در ایک دفع ہی ہم نے کرنا ہوں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر نہیں کر رہے he does not go to school وہ سکول نہیں جاتا سبجیکٹ آگیا ہمارے پاس do or does آگیا not آگیا verb کی فرس فارم آگیا ابھی اگجیکٹ میں یہ ایک کمپلیمنٹ ہے کیونکہ اگجیکٹ کی جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنٹنس کیا ہوتا ہے سنٹنس سبجیکٹ اور verb سے بن کے بلتا ہے اور اس کے بغیر اگجیکٹ کا ہونا یا ہونا ضروری نہیں ہوتا اس میں اگجیکٹ نہیں ہے یہاں پر کمپلیمنٹ آگیا کمپلیمنٹ ہم کبھی بعد نہیں کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ ہے do or does آگیا not آگیا verb آگیا and then کمپلیمنٹ آگیا ابھی میں ایک اگجیکٹ اب ابو کروا جاتا ہوں اگجیکٹ کا ہمارے پاس کیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس آگیا he does not take subject ہمارے پاس آگیا do or does آگیا not آگیا verb کی فرسٹ ہم آگیا then object آگیا جیسے کہ ہم اب اس کے بعد do کا بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم do use کر رہے ہوں جیسا کہ ہمارے پاس ہے we we do not we do not play cricket ہم cricket نہیں کھیلتے ہیں ہم cricket نہیں کھیلتے ہیں یہاں پر do not آگیا یا اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں fourth one you do not attend the class تم class نہیں لیتے ہو تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا you do not یہ ہمارے پاس تھا negative present indefinite tense structure سارے کا سارا i hope یہ بھی clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس third one interrogative interrogative structure جو ہمارے پاس چیز کے اندر ہے present indefinite tense جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہے interrogative structure اب بس کام آسان ہوگا ہے کیونکہ آپ base بنانی تھی وہ بن گئی اس لیکچر کے اندر تو آگے کام آسان ہے اسی کے اندر اب دیکھیں اس کا ہمارے پاس structure کیا آتا ہے اس کا ہمارے پاس subject آتا ہے پہلے سب سے پہلے اب دیکھیں negative تھا do or does بعد میں آتا ہے اب اس میں do or does ہم پہلے نکال لیں گے do and does last subject last verb کی first time and then ہمارے پاس then ہمارے پاس object یہ ہمارے پاس structure ہے اس کے لئے جو interrogative sentence ہوتے ہیں ان کے لئے اب یہ ہمارے پاس ایک structure ہے do or does پہلے آجائے گا subject آئے گا verb کی first time آئے گی and then object آئے گا یہاں پر verb کے ساتھ ہم نے ایسے اضافہ نہیں کرنا کیونکہ ہم یہاں پر already کر چکے ہیں اب ہم اس کی examples کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں confirm ہو سکیں آپ کو چیزوں کے بارے 100% knowledge آسکیں کہ ہم نے جو interrogative sentence پڑ رہے ہیں اس کے اندر اس کی پیشان کیا یا اس کے اندر سے جو sentence بنانے وہ کیسے بنانے ہیں تو do or does کے استعمال کریں گے ہم پہلے یہ میں چاہے example آپ کو دوں گا تاکہ چیزوں کو ہم مکمل طریقے سے 100% سمجھ سکیں جیسے کہ کیا وہ سکول جاتا ہے ہے does he go to school کیا وہ سکول جاتا ہے اب ہم نے does کو پہلے لگا لیا وہ آپ کی first form ہے subject ہے یہ مطلبس compliment ہے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کا اضافہ کیوں نہیں کہا اس کا کیوں کہ ہم پہلے یہاں پر اس لگا چکے ہیں do کے ساتھ اضافہ کر چکے ہیں کیونکہ شنگلر تھا اور شنگلر کے ساتھ پہلے ہم اس کا اضافہ کر چکے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں do you take tea کیا تم چاہے پیتے ہو do you take tea کیا تم چاہے پیتے ہو اور اس کے ساتھ ہم last میں کیا لگائیں گے question mark ٹھیک ہے do you take tea کیا تم چاہے پیتے ہو اب یہاں پر ہم نے اس لیے اس کا اضافہ کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ مطلبس کیا آگیا plural pronoun آگیا اور plural pronoun کے ساتھ ہم اس لیے اس کا اضافہ نہیں کرتے یہاں پہ جو پہلے ہم نے do you take tea کیا تم چاہے پیتے ہو یا پھر ہم کو یہ ایک اور بنا لیتے ہیں جیسا کہ does she does she take tea کیا وہ چاہے پیتے ہو اب یہ دیکھیں ڈس کا ہم نے singular pronoun تھا اس کا ہم نے اس کا اضافہ کیا اور do your does کو ہم نے پہلے نکال لیا ہم نے subject پہلے لیکھ لیا do your does کیونکہ ہم یہاں پر questions پوچھ رہے ہیں اب اس طرح ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بناتے ہیں do we play cricket وہ کوشن پوچھ رہا ہے کہ ہم cricket کھیلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا interrogative question اور یہاں پر ہوتا ہے ڈبل سوال یا یہاں پر کیا ہوتا ہے ڈبل سوال یا بھی جس ہم کہتے ہیں ڈبل interrogative تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم in سے پہلے بھی do your does سے پہلے بھی ہم کیا لگا دیتے ہیں question اور ایک question پوچھ لیتے ہیں جیسے کہ مارے پاس question how ہو سکتے ہیں یا پھر وہ question جو ڈبل او اے سے شروع ہوتے ہیں جیسے کہ why when where why when where how how much یہ ساتھ ایک ساتھ سنتنس ہم do your does سے پہلے بھی لگا دیتے ہیں جیسے کہ انہی سنتنس جو ہم کر لیتے ہیں does he go to school کیا سکول جاتا ہے یا پرگرام لگا دیں why why does he go to school تو یہ مارکس کیا بن گیا ڈبل سوالی ہے یہ do you take tea کیا تم چاہے پیتے ہو یا پرامل تے how do you take tea تم چاہے کیسے پیتے ہو ٹھیک ہے کپ سے پیتے ہو پرچ سے پیتے ہو ڈلاس سے پیتے ہو تو یہ مارکس ہم گیتے ہیں how do you take تم چاہے کیسے پیتے ہو یا پر کوئی کسی آدمی ہی کا چاہے پینے کا سٹائل اچھا نہیں وہ گرار تم گیتے ہیں یا تم چاہے کیسے پیتے ہو تم چاہے کیسے پیتے ہو کہ تم چاہے صحیح سے پینے نہیں آ رہی ہو تم گرا رہی ہو تو یہ چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں گی کہ ہم نے ڈبل سوالی پرچھنا یہاں پر ہم نے کہتے ہیں where where do we play cricket ہم cricket کہاں کھیلتے ہیں ہم cricket ڈراؤن میں کھیلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے where do we play cricket ہم cricket کہاں کھیلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آتے ہیں ڈبل سوالی جاتا تو آئی آب کیا کوئی ہوگیا ہوگا interrogative بھی اب تمہارے پاس last one وہ کسی اس کے بارے میں ہیں وہ ہے ڈبل جس کے درمہ interrogative بھی ہوگا اور negative بھی ہوگا اس کے لئے مارے پاس کیا ہوگا interrogative negative sentence وہ کون سے ہمارے پاس ہے وہ مارے پاس ہے interrogative and negative ٹھیک ہوگیا بچوں اس میں ہمارے پاس کون کون سے آئیں گے اس میں بہت سے ہم سکچے دیکھ لیتے ہیں سکچے مارے پاس کیا ہے interrogative negative ہے تو پہلے do یا پھر does پہلے آ جائے گا بائر plus subject plus not plus first from above again object یہ پہلے ہم اس سکچوں کو لکھوا چکا ہوں اب ہم اس کے example دیکھ لیتے ہیں اور اگر ڈبل سوالیا ہوگا تو یہاں اس سے پہلے آ جائے گا وہ ہم بعد میں کر دیتا کہ we have confused نہ ہوں چیزیں جیتنی سمپل ہوں گی اتنی زیادہ اچھے سے سمجھ جا سکتی ہیں یہ ہمارے پاس کی ہیں اس کے ہم چار example دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے ہم اس کی جان پر دیکھ لیتے ہیں کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے does he not go to school اب دیکھیں پہلے آ گیا ہے سدیکٹ آ گیا not آ گیا go work آ گیا کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو میں نے ایک کوئسن بھی پوچھ لیا اور ناکیٹیو کیا وہ سکول نہیں جاتا یا پھر ہم کیا کہتے ہیں دوسرا ہڈنیس پناہ رہتے ہیں Do you not attend the class کیا تم کلاس نہیں لیتے ہو تم نے کیا کر لیا ہم نے ایک کوئسن پوچھ لیا اور نہیں کا فکرہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا یا پھر ہم کہتے ہیں Do we not take tea کیا ہم چائے نہیں پیتے ہیں تو ایک کوئسن پوچھ رہا ہے اگر کوئی آکے ملاجم اپنے صاحب سے آکے پوچھتے ہیں دن کے دو بجے سر کیسا ہے میں لاؤں تو وہ مالک ہے وہ کہا کہ کیا ہم چائے اس وقت نہیں پیتے ہیں مطلب اس پر ہم چائے اس وقت نہیں پیتے ہیں کیا ہم چائے اس وقت نہیں پیتے ہیں اگر پیتے ہیں تو پھر لے ہو بھائی تو اس لئے کہ ہم ہم پوچھ رہے ہیں Do we not take tea اور last one ہمارے پاس کیا ہے جس کے اندر ہم کیا ہم کیا ہے کوئی بھی اپس دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ does 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 she not does she not play کرکٹ کرکٹ کیا وہ کرکٹ نہیں کھیلتی ہے تو یہاں ہمارے بس اس میں کوئسن بھی آگئے اور ہمارے بس ہم نے not be use کر لیا اور last one ہمارے بس کہتا ہے یہاں پر ڈبل سوال ہی ہے یہاں پر ہمارے بس کیا ہے ڈبل سوال ہی ہے جسے بولتے ہیں Boy ڈبل اس کے ش stab ڈبل اس کے پاس ہم نے اس کے پاس پہلے ہم نے ڈبل اس کے پاس ہم نے دیکھلتے ہیں ایک ہے ہم certainly ہو چاہیے نہیں پیتا ہے اب یہاں پر امپائے لکھیں ڈبل سوالیا جسے ہم کہتے ہیں ڈبل سوالیا ڈبل سوالیا وہ چاہیے کیوں نہیں پیتا ہے وہ چاہیے کیوں نہیں پیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈبل سوالیا یہاں پہ ہم کہا جاتے ہیں when does یہاں پہ ہم ڈ چھوٹا لگائیں گے when does he not go to school when وہ school کب نہیں جاتا ہے ایسے ایک ماں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر ہفتے میں ایک چھوٹی کر لیتا ہے تو اگر بعد پہتے ہیں کہ وہ school کب نہیں جاتا ہے وہ کونسا دین ہے جسے دین وہ نہیں جاتا ہے تو ہمارے پہتے ہیں ڈبل سوالیاں ہیں یہ زیادہ ہمیں ڈیوز نہیں ہوتا لیکن ہم نے کہیں اس لیے تاکہ آپ کو کوئی چیز رہ نہ جائے تو یہ تو تھا ہمارا آنس کا lecture جسے ہم نے پیزر انڈیفنیٹنس کو بریف سمجھا اچھو ایک چیز ہے کہ یہ تھوڑا lecture لمبا ہے اس لیے کیونکہ چیزیں جو ہیں concept سے کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ کوئی انساگرام یا ٹک ٹک کی نہیں ہے جس کے اندر 30 second کے اندر آپ کو اتنا واست نولے دے سکیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنے زندگی پر یاد رکھنی ہے ان کو اپنے زندگی پر لکھنے میں use کرنا ہے تو اس لیے اس کو serious ہو کے کریں تاکہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ٹائم آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو چیز سمجھ بھی تو ہے اگر آپ پانچ پانچ منٹ کی بیس ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو سامنا ہے اور آپ ایک lecture چارلیسمنٹ کا دیکھ لیں اور آپ کو ساری چیز انڈرسینڈنگ ہو جائیں تو آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لئے ایک فائدہ مند چیز ہے تو ہمارے چینل کو سبسکائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ یہ جو لیکچر ہے بہت زیادہ لوگوں تو آپ کو جا سکے اور اس کے بعد انشاء اللہ ہمارے چیز لیکچر ہوگا وہ ہوگا پریزنٹ کانٹینیو سٹینس کے اوپر آئی ہوپ کہ آپ کچھ سمجھ آ رہی ہیں اگر کوئی کرسن ہو تو وہ بھی کمنٹ سکش میں ضرور پوچھے گا stay tuned اللہ حافظ